جو لوگ حج کو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں انہیں جنت البقی میں تدفین کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے کیا معاملات ہیں اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں کوئی معاملات نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس دن تو وہ کامیاب ہوگا جو قلوے سلیم لائے تھا کسی جگہ کا مقدس ہونا انسان سے زیادہ ممکن نہیں ہے یہ جو بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس بات کو سمجھئے دنیا میں سب سے مقدس مقام کعبہ سمجھتے ہیں مسلمان اور محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اے کعبہ تیری عظمت بجا ہے تیری تعظیم روا ہے لیکن قسم ہے مجھے اس ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مومن کا قلب تجھ سے کہیں زیادہ افضل ہے خانہ کعبہ سے زیادہ موتبر معزز مقدس مقام دنیا میں کوئی اور نہیں ہے اور اس کعبے کے لیے وہ حضور کا فرمان ہے مومن کا قلب تجھ سے زیادہ افضل ہے دل بدستاور کے حج اکبرست سد ہزارہ کعبہ یک دل بہترست کعبہ بنیاد خلیلِ آزرست دل گزرگاہِ جلیلِ اکبرست سب سے بڑا جو مقام ہے انسان کا قلب ہے مکہ میں مر جانا مدینے میں مر جانا اس کا کیا مطلب ہے مکہ میں مدینے میں مرنے سے کیا ہوگا مدینے میں اگر منافق مرے گا تو جنت ہی ہو جائے گا یا مکہ میں کوئی منافق مر گیا تو جنت ہی ہو جائے گا کتنے لوگ تھے منافق تھے جو مدینے میں رہتے تھے اور نبی کا نواسہ کربلا کی تبتی ہوئی ریت کے اوپر خیمے لگا کے بھٹھا تو مدینے میں رہنا یا مکہ میں رہنا جنت کی گارنٹی نہیں ہے منافق بھی رہے ہیں مدینے میں منافق بھی رہے ہیں مکہ میں یہ بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون ہے اگر تو مومن ہے تو پھر تجھے مدینے کی اور مکہ میں مرنے کی کیا آج ہے تو جہاں جی جائے مر جائے یہ بنا رکھیے لوگوں نے بات بڑا خوش نصیب ہے اب یہ تو روز کا معمول ہے ہم نے خود دیکھا یہ کعبے میں روز کا معمول ہے کہ دس بارہ جنازے اٹھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ لوگ عمرہ حج کرنے اس وقت آتے ہیں جب گھر والے بھی نہیں پوچھتے بالکل آخری عمر میں کہ چلو اب تو اللہ کہیں سہارا ہے وہیں جا کے مر جائیں دعائیں کرتے ہیں مجھے وہاں موتا ہے یہ دعا تو نے جوانی میں کیوں نہیں کی یہ دعا تو جوانی میں کرنی چاہیے نا اے اللہ مجھے مدینے میں موت دے بڑابے میں جب سب نے اٹھا کے پھینک دیا ہے پھر کر رہا ہے موسیقی آمرا TV موسیقی 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 موسیقی